ہیلو سٹوڈنٹس سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری جینل سٹڈی آن لائن پر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ آن لائن ٹیسٹ کو اٹیمٹ کر سکتے ہو یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ الگ لگ ویب سائٹس کو یوز کر کے بنا لیا جاتے ہیں جیسے کی گوگل فرمز، ٹیسٹ موز یا پھر سروے ہارڈ جیسی ویب سائٹ پر تو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان ٹیسٹ کو کس طرح سے اٹیمٹ کیا جاتا ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی وی ہے اس کا اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا اس کے لنک پر تو سب سے پہلے میں وارٹس ایپ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ٹیسٹ کا لنک اوپن کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو میں فائنڈ کر لیتا ہوں ٹینتھ کلاس کا میں نے ٹیسٹ لیا تھا تو اس میں سے ٹینتھ کلاس کو میں فائنڈ کر لیتا ہوں یہ 10th class show ہو چکی ہے اس میں جاتے ہیں جو test لیا گیا ہے last اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو link show کر رہا ہے اس پر آپ نے tap کرنا ہے tap کرتے ہی یہ آپ کو کسی browser میں لے جائے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے show ہونے والا ہے یہاں پر آپ نے simply اپنا name type کرنا ہے جو بھی آپ کا name ہے اپنا پورا name type کریں name type کرنے کے بعد آپ نے start پر tap کرنا ہے جیسے ہی آپ tap کریں گے آپ کے سامنے پورا test open ہو جائے گا جیسے test open ہو جاتا ہے آپ یہاں نیچے دیکھئے timer شروع ہو گیا ہے اس میں لگ بگ 10 minute کا timer set کیا گیا ہے تو جو 10 minute کا timer ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر ایک ایک question کو read کر کے ان میں سے صحیح option کو choose کر لینا ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے question کو read کرنا ہے اب مجھے جو بھی option صحیح لگتی ہے تو اس پر میں tap کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ بہت مجھے صحیح لگ رہا ہے اس پر میں tap کر دیتا ہوں اسی طرح سے آپ نے سبھی questions کو attempt کرنا ہے attempt کرنے کے بعد بلکل نیچے آپ کو ملے گا ایک submit کا button اس submit button پر آپ نے tap کرنا ہے جب آپ کا test complete ہو جائے گا تب اس سے پہلے آپ نے submit نہیں کرنا اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نیچے جو timer چل رہا ہے اس پر بھی آپ کی نجر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سارا time نکل جائے اور جو form ہے وہ automatically submit ہو جائے تو time complete ہونے سے پہلے ہی آپ نے کیا کرنا ہے form کو submit ضرور کر دینا ہے جیسے ہی آپ form کو submit کر دوگے یہ آپ کا result آپ کے سامنے show کر دے گا اور by chance اگر آپ کا کوئی option رہ گیا ہے تو یہ form آپ کا submit نہیں ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو question رہ گیا ہے اس میں سے صحیح option کو choose کر کے form کو submit کر دینا ہے یاد رہے time سے پہلے form submit ضرور کرنا ہے تو یہاں جو submit button دیا گیا ہے اس پر میں tap کر دیتا ہوں tap کرتے ہی یہ آپ کو آپ کا result show کر دے گا اور آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کے کتنے marks آئے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک question غلط ہوا ہے تو اس کے اس نے two marks cut کر لیے ہیں تو students online test attempt کرنا بہت ہی easy ہے کوئی بھی گفرانے کی بات نہیں ہے تو students امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے online test کو attempt کرنا ہے students اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے bye bye and take care